موسیقی جنہوں نے اسلام علیکم آج عمران خان کی ایک سٹیٹمنٹ پر بات کرنی ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ چار انکر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ تحریک انصاف اور جمہوریت کے دائی ہیں اور چار انکر اور ایک چینل بنیادی طور پر عمران خان کا کل اساسہ ہے یہ وہ انکر ہیں جو اپنے بڑے اساسے بنا چکے ہیں اور جو چینل ہے اس کے کاروبار آپ سنی چکے ہیں کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں کبھی سونے کی سمگلنگ میں آتے ہیں کبھی زمینوں کے کاروبار میں آتے ہیں پچھلی دفعہ تو بکرائید کی گوشت وغیرہ بھی تقسیم کرنے میں قربانی میں بھی یہ لوگوں کو بہت بڑا ٹانکہ لگا گئے اور انکر جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کون سے کسی کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے سارے جانتے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے کسی کی ویب سائٹ کو انیس کروڑ پہ دے دیئے کسی کے پلازے بن گئے کسی نے کوئی فائلے لے کے یہ فائلے لے کے جاتے تھے وزیر اعظم سے ملاقات کرانے اور وزیر اعظم سے ملاقات کے لوگوں سے پیسے لیتے تھے تو یہ ان لوگوں کے کردار ہیں صحافت صحافت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ اور ہی گیم ہے بھائی اور یہ عمران خان کے بھی وفادار نہیں ہیں یہ اور کسی کے وفادار ہیں اور ان کو رکھوایا گیا ہے سارے میڈیا پہ رکھوایا گیا تھا وہ میں بات کہتا ہوں کہ دیکھئے یہ حکومت بدلی ہے میڈیا نہیں بدلا اور ابھی بھی اس میں وہ سارے گھوست بیٹھیے بیٹھے ہیں جو موقع کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ویٹس اپ کال آتی ہے اور کب وہ اپنا رخ بدل لیتے ہیں اب اس کا حل کیا کیا جائے عمران خان بالکل دروس کہتے ہیں چار انکر ڈٹے ہوئے ہیں لیکن چالیس ایسے ہیں جو ابھی چھپے ہوئے ہیں ہیں وہ بھی انہی کئی لیکن وہ ذرا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیکھئے گا وہ اسی طرح جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے مصبت رپورٹنگ شروع کر دیں گے جیسے پہلے پانچ سال کرتے رہے ہیں انہیں انہی مقصد کے لیے یہ سارا میڈیا انہی مقصد کے لیے لگایا گیا تھا اسی مقصد کے لیے اس ساری بازم سجائی گئی تھی اور وہ جو ایک چینل ہے دیکھئے اب ایک تو طرف بات کیا ہے کہ بھئی کسی کو بند نہیں کرنا چاہیے اب پیمرہ اگر اے آروائے کو بند کر دے تو قیامت مچ جائے گی کہ یہ آزاد یہ اظہار اور یہ جو ہے قیامت مچ گئی لیکن اب آپ کیا کریں یہ ڈائریکٹ حکومت دشمنی پہ تو چلو ٹھیک ہے آپ حکومت سے اختلاف کریں لیکن فیک نیوز ہی اس قدر شدت سے ہو رہی ہے کہ اچانک خبر دے دی کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے پیٹرول پمپوں پہ قیامت مچ گئی کورا مچ گیا سارا پاکستان اپنی گاڑیاں نکال کے پیٹرول پمپوں پہنچ گیا حالانکہ ویسے بھی یہ بڑی بندکوفی کی بات ہے ہزار روپے آپ کو بچنا تھا دو ہزار روپے کا آپ نے ویٹنگ میں پیٹرول ضائع کر دیا لیکن ایک چینل کی فیک نیوز سے اتنا بڑا نقصان ہوا لوگوں میں پینک کریئٹ ہوا جو فیننس منسٹر ہے مفتہ اسماعیل وہ چیک چیک کے کہہ رہے ہیں نہیں بڑھ رہی بھئی نہیں بڑھ رہی ہے حکومتی ترجمان مریم مورنگ زیب وہ بتا رہی ہیں کہ نہیں بڑھ رہی ہے لیکن ایک چینل پہ چل رہا ہے کہ نہیں نہیں پیٹرول کی قیمت پچیس روپے بڑھ رہی ہے اچھا اس سے پینک تو کریئٹ ہوتا ہے سٹیبلیٹی خراب ہوتی ہے اور پھر مارکٹ کی سٹیبلیٹی بڑی نازک ہوتی ہے اور موجودہ صورتحال میں تو بہت ہی نازک سی صورتحال اب اچانک کل کو کوئی اینکر اٹھ کے یہ پروگرام کر دے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے خلاف جنگ کرنے جا رہا ہے یا ان کا معاہدہ توڑنے لگا ہے اچھا اس طرح کی کوئی فیک نیوز کریئٹ کے ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں کون پوچھنے والا ہے اچھا وہ پھر چل جائے گی اس سے پھر انسٹیبلیٹی آئے گی اور یہی بنیادی طور پر مقصد ہے تو عمران خان انہی فیک نیوز پر انہی فیک اینکروں پر اور انہی تجزیہ کا چینلوں پر چل رہے ہیں اسی لیے آپ کو پتہے کہ عمران خان نے بڑی سمجھداری سے ان لوگوں پر بڑا بڑا انویسٹ کیا ہے بہت سے اینکر تجزیہ کار ساٹھ ساٹھ لاکھ تنکائے ہیں ان کی مہینے اور وہ بڑے محضور انہیں کیا تکلیف ہے ابھی سچ بولنے کی جور بولنے کہ اتنے اچھے پیسے مل رہے ہیں تو انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے تو وہ ایک پورا نیکسس دیولپ ہو چکا ہے الیکٹرانک میڈیا میں میں نے کہیں پہلے بھی کہا تھا یہ عجیب بدقسمت ملک ہے کہ یہاں پر اگر سترہ چینل کو ایک ویٹس ایپ میسج جائے ملک میں انقلاب آجائے گا وہ اعلان کر دیں گے کہ وہ یہ حکومت جاری ہے حکومت جاری ہے سب کچھ تلپٹ ہو جائے گا سٹاک مارکٹ گر جائے گی بین الاقوامی اداروں کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا خارجہ تعلقات دوسرے نظر سے دیکھنے لگیں گے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان تعلقات میں رکھنا پڑ جائے گا اتحادی جماعتیں مختلف کچھ اور سوچنے لگ جائیں گی اس لیے کہ اچانک یہ فیک نیوز چل گئی مجھے ایسی ایسی میں یہ قصے ہیں ان کے کہ بتایا نہیں جا سکتا کہ کس قدر تماشا انہوں نے ملک کی صحافت کے ساتھ کیا ہے ابھی کل پرسوں نیو کے ایک پروگرام میں ہوں میں نے پہلی دفعہ ماتی اللہ جان کو چار پانچ سال کے بعد دیکھا نیو پر اور عزاز کو دیکھا اور انور رفی کو جو پریس کلپ کے صدر ہیں ان کو پانچ پانچ سال کے بعد ہم نے ٹی وی پر دیکھا ہے اب دیکھیں نا یہ بڑے سیانے ہیں ابھی وہ ایک نئے نئے تجزیہ کار آپ نے رکھے ہیں جیو پر وہ ایک خاص قسم کا نقطہ نظر دیتے ہیں اور وہ اتنا احمقوں کی طرح دیتے ہیں کہ وہ کس کی خبروں کی ترجمانی کر رہے ہیں جیو بڑا چینل ہے نیو جیو کی مقابلے کا چینل نہیں ہے لیکن مر مر کے آئے کسی ایک جو بے روزگار لوگ تھے ایک آدمی کو نوکری ملی اور وہ تلت حسین تلت حسین کو نوکری ملی جیو میں نہیں اے آر وائی میں نہیں سما میں نہیں نیو میں ایک چھوٹا چینل ہے اور یہ اس طرح لوگوں کی پوزیشننگ کرتے ہیں اب جو جیو پر بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی پوزیشننگ کچھ اور ہو رہی ہے چاہے وہ کتنا ہی احمقانہ بیان کیوں نہ دے رہا ہو تو اس میڈیا میں پلیسمنٹ اور پوزیشننگ بڑی سائنٹیفکلی کی گئی ہے جاہل سے جاہل احمق سے احمق لوگوں کو ایسا دانشور بنا کر پیش کیا گیا ہے اور چونکہ وہ مسلسل ٹی وی پر آتے رہے ہیں چوبیس گھنٹے پہلے ان کا پروگرام لگتا ہے پھر رات کو رپیٹ لگتا ہے پھر صبح رپیٹ لگتا ہے درمیان میں کوئی بریکنگ آتی ہے تو وہ تجزیہ دے رہے ہوتے ہیں ان کو اتنا بڑا لارجر دن لائف کر دیا بہت سو ان کو اردو میں دو لائنیں نہیں لکھنی آتی میٹرک تعلیم حاصل نہیں کی بھی لیکن چونکہ وہ مسلسل آتے رہے ہیں مسلسل کوئی بھی بندہ آتا رہے تو اس کی یہ خاص فین فالوئنگ بن جاتی ہے جو انہوں نے بنوالی ہے اب وہ پتا چلتا ہے کہ صحافت کے سب سے بڑے علم بردار ہیں تو اب جو عمران خان کے پاس دیکھئے اسٹیبیشمنٹ نیوٹرل ہو گئی بھی ہے وہ عمران خان سے تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتی اور جو عمران خان ہرکتے کر رہے ہیں اس کے بعد جو تعلق ہوگا وہ کوئی اچھا تعلق نہیں ہوگا لیکن فیلحال وہ نیوٹرل ہیں حکومت کے ساتھ عمران خان ہاتھ نہیں ملانا چاہتے پارٹی کے لوگ نراز ہیں ظاہرہ طریقے ہم اعتماد منظور ہوئی ہے تو پارٹی کے لوگ نراز ہیں نا اس کے علاوہ اتحادی جماعتیں ناراض ہیں تو عمران خان کا کل اساسہ کیا ہے چند انکر بہت سے یوٹیوبر اور ساتھ ایک چینل اس کی بیس پہ سیاست چل رہی ہے تب ہی تو تب ہی تو آپ نے دیکھا کہ ایک چینل کو انٹریو دیتے ہیں باقی سارے چینل باہر کھڑے ہوتے ہیں صرف ایک چینل کی ایئر وائی کی فیڈ جاتی ہے تو سابق وزیراعظم کا انٹریو چلتا ہے اتنے خوف زدہ ہیں یہ لوگ کے حد ہی نہیں کہ پشاور میں جو پریس کانفرنس کی اس میں دو صحافیوں نے صحیح سوال کیا اگلی دفعہ دونوں صحافی فارغ نظری نہیں آئے یہ اسی طرح کے نا ہم نے اسی طرح کے مسنوعی قسم کے مینار بنائے ہوتے ہیں یہ جب صحافیوں کے سامنے آتے ہیں تو پھر صحیح سوال ان کو ملتے ہیں تو پھر یہ ختم ہو جاتے ہیں یہ بس چند انکرز کے ذریعے چلنے والی جماعت ہے اور ایک چینل کے ذریعے یہ ابھی آپ نے دیکھا ویٹرن آف پاکستان پرانے فوجی بڑے توتے بڑے یوتھیے وہ آ کر شروع ہو گئے جی یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے دو تین سوال ہوئے ایسے بھاگے ہیں وہاں سے ایسے بھاگے ہیں تو یہ فرق ہوتا ہے جب میڈیا مقبوضہ ہوتا ہے اور جب میڈیا آزاد ہوتا ہے وہ آزاد میڈیا کوئی نہیں ہے ایک جگہ صحافیوں کو موقع ملا دو تین صحافیوں کو انہوں نے دو تین سوال کیے عمران قانا آج بیٹھے چار چھے صحافیوں کے ساتھ نوے منٹ کا ایک سیشن کر لیں اس کے بعد بے شک کریں لیکن نہیں انہوں نے جنرینکرز پر انویسٹ کیا ہوا ہے جس چینل کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں بزنس کے تعلقات ہیں وہ مل کر یہ سب کچھ چلائیں گے اسی طرح یوٹیوبرز کا بھی ان پہ بہت انویسٹ کیا گیا ہے بڑے پیسے لگائے گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں ہمارے سامنے کے بچے تھے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور پھر نہ صرف یہ کہ نالائک لوگوں کو پرموٹ کرتا ہے جو معاشرے کے آخر لوگ ہیں ان کو بالکل ان کی پوزیشننگ ہی ڈیفرنٹ کرتے نہیں ہیں انہیں جو ہے کہیں اور ہی رکھنا ہے وہ بے روزگار نوکریوں کے تلاش میں پھرتے رہیں گے اس سے زیادہ ان کی اوقات نہیں بتائی جاتی ان کی عقل دانش صحفت سچائی اس پہ بات نہیں ہو سکتی وہ بچارے اور ہی چکروں میں رہتے ہیں تو خان صاحب اب ایک ایسی جماعت رہ گئے ہیں جس کے پاس کل اساسہ چند ایکر چند یوٹیوبر اور ایک چینل ہیں اور جب یہ بھی چل جائیں گے تو یہ جماعت واقعی انتقال کرتے گی